جا رہی ہے یہ بہت زنگر میں سے ہے اس لئے آپر کو اپنی طور کی اور زیادہ مجھتی ہے منابادی پانٹی میں اس سماعت کو صدا رہے اور آگے لکھا جائے اس لئے گنیوں سے نکلو تروازوں سے نکلو چورائیوں پر نکلو اور ان لوگوں سے نگر نگم بھی چھین لو سلسل بھی چھین لو اور دنان سوائے بھی چھین لو تمہیں کسی کو یاد نہیں کرنا ہے تمہیں صرف بھگر سیم کو یاد کرنا ہے مہتما گالی کو یاد کرنا ہے اور جتنے اپنے سہید ہیں ان کو اپنے اسمار میں رکھنا ہے آج بھائی ستیاں لکھل پیسی نرمیت ہو گئی ہیں انگری جو جیسی نہ بچوں کو روزگار ہے نہ ماں پہنوں کی عجت ہو رہی ہیں ہر پریبار میں پریسانیاں بہگائی سرم سیما پر ہیں لوگ اپنی پریسانیاں جب بھیق کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ آج لوگ کتنے پریسان ہیں جس کی جوان بیٹی گھر میں بیٹی گئے جس کا جوان بچہ بیروزگار گھر میں بیٹا ہے مگر سرم کے مارے مجھے بسکس بھی نہیں کرتے چاہے اتنے پریسان ہیں جو پروپر گائیڈ لائنے پارٹی کی اس کا پارل کریں وہ بارسا گروپ میں بھی دیکھیں آپ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس بار تو نہیں کیا مگر آنے والے ٹائم میں پھرکل ہم گروپ سے بھار کریں بلکل صحیح ہے بلکل برداشت نہیں ہے کی جائیجے نوسرہ سنیمتہ وہ کوئی بھی ہو میں ہوں آپ ہو یا آپ کیونکہ ہمیں ایڈیکسن لڑنا ہے وہ ہم آدمی پارٹی کا پچھم لہرانا اس لئے ہمیں سارے بیواز بھلنا ہوں گے جس کی جو بھی چیزیں ہیں سب کو ایکسائٹ کرنا ہوگی وہ سب کندے سے کندہ ملا کر آگے چلیں گے ہم آدمی پارٹی کا ادیس سمیدان کو لاغو کرنا ہے کیسے بھارتی جندہ پارٹیوں کامرین مچا رہے ہیں ہم آدمی پارٹی کا کام یہ نہیں ہے ہم آدمی پارٹی کا ادیس جندگی پہ سب کا ایک ساہت ہے سب تسلیم کریں گے اور ساری خوشیاں اور سارے غم برابر ہم تقسیم کریں گے نیا جمانہ آئے گا نیا جمانہ لائیں گے ہمیں یہ پارٹی کو بدلنا ہے ہمارے راشی سنجد تک آپ بیپ رہے ہیں اترا کھنٹوے بھی فائٹ کر رہے ہیں پنجاب میں بھی فائٹ کر رہے ہیں اور آپ آدمی پارٹی کے ایک راستبہ سانسان ان کی ہنکار اور ان کی للکار سے اترا پردیش کے یوگی کی نیند کر آئے ہیں ایک آدمی پورے پرساسن پر بھاری پڑا ہوا ہے تو ہمیں ایسا کام نکھانا ہے تم بھی لئے اتنی سوہ پر بھاری پڑو اس لئے بھارتو بانتوں کو بند کر دو صرف جب بھی بات کرو صرف آم آدمی پارٹی کی بات کرو آم آدمی کے سلطانتوں کی بات کرو آم آدمی کے تاریوں کی بات کرو پاکستان بھول گاؤ یہ چناب کے بعد بہت سیدھی گوشت ہوں گے اس لئے ہمیں ابھی سب ہی باتوں میں لگ جانا ہے اپنا سبنٹ کام ہے پہر بات کے لوگوں کو کم سے کام پانچ پانچ بات کبر کرنا پڑے گی اس لئے یہ یوگوں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب یہ تیرے بات میں کیوں آگئے یا مجھوں بات میں کیوں نہیں بلایا یہ سب چیزیاں پر کو کتم کرنا کیوں کہ اپنا سبنٹ کام نہیں ہے کہ اپنا اسی باتوں کو کبر کر پائے اس لئے اپنا پانچ لوگوں کو ہی پانچ 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 تندس بات کبر کرنا پڑے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہام آدمی پارٹی کے سدس سے بھارتی اتنا پارٹی یا کانگریس کے سدس رہی ہیں جو بلکل بیر بامنی جی طرح آپ دیکھیں کیا ہوڑا ہے میں کچھ باتیں رکھ رہا ہوں جیسا کی اس میٹنگ میں اتنا پانچ جو ساتھی گئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے یا آنے راجوں میں جو چناؤں چل رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے ہم سب لوگ آم آدمی پارٹی کا حصہ ہے اور یہ پارٹی اس دیش کے اندر ایک محیم ہے تو مدی پردیش کے چاہے کوئی کونہ ہو یا چاہے دیش کا کوئی کونہ ہو سب جگہ جانا وہاں کام کرنا وہاں مہنط کرنا یہ ہمارا ہم دائت سنائیں اور چناؤں ہو یا کوئی سانگاٹھنک پرکریہ کا کام ہو اس میں سفرتہ سفرتہ سے زیادہ سنگھرز کی اس کے پیچھے کی جو سوچ ہے اس کی بھومکہ ہوتی ہے مدی پردیش کے کئی جلوں سے ہمارے ساتھی اتراخن میں گئے اور الگ الگ جلوں میں پرچار پرسار کیے بیدان سواؤں میں پرچار پرسار کیے چکی گووہ میں اتراخن میں پنجاب میں اتر پردیش میں پارٹی چناؤں لڑ رہی ہے مڑی پور میں پارٹی ابھی نہیں لڑ رہی ہے وہ ستہ آنگلہ چناؤں لڑ رہی ہے کہ پھڑچ feet پہ کچھ بیدان پارٹی چھے پڑ